اسلام علیکم ڈیئر ویورز کیسے ہیں سب لوگ ٹھک تھا خیریہ سے جی تو ویورز آج میں آپ لوگوں کو سکھا رہی ہوں یورنگ بنانا بہت سارے کسٹمرز کی جو ہے وہ ریکویسٹ تھی کہ آپ ان کو بنانا سکھائیں سب سے پہلے آپ نے سکیئر کپڑا لینا ہے اس کو پریس کر لینا ہے دین اس کے بعد آپ نے سکیئر بکرم لینی ہے سکیئر بکرم کو بھی آپ نے اسی طرح فیبرک کے اوپر رکھ کے پریس کر دینا ہے بکرم جو ہے وہ اچھی طرح سے اس کے اوپر پیسٹ ہو جائے فیبرک کے اوپر پہلے آپ نے بکرم والی سائٹ سے پریس پھیڑنی ہے تاکہ وہ اچھی طرح فیبرک کے اوپر پیسٹ ہو جائے یہ جو رنگ ہے یہ ڈیفرنٹ ڈیزائننگ میں کام آتے ہیں میری مختلف ویڈیوز میں میں نے ان یورنگز کے ساتھ کافی ڈیزائننگ کی ہوتی ہے تو آج میں نے سوچا آپ کو جو ہے وہ شیئر کروں کس طرح سے بن دیں دین آپ نے شاور کر لینا ہے اور اس کو فیبرک والی سائٹ سے پریس کرنا ہے پریسنگ آپ کی پرفیکٹ ہونی چاہیے اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اوپر ڈیڑھ انچ کے گیپ کے ساتھ آپ نے لائنز کھینچنی ہے یہ تو ایک چھوٹا ہے پیٹرن آپ نے جو تھوڑا بڑی سائز میں کٹنگ کرنے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے ان لائنز کو جو ہے وہ کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے کٹنگ کر کے دین آپ نے یہ دیکھیں یہ پیسز کر لینا ہے یہ ہماری پٹی رنگ بنانے کے لئے تیار ہے یہ ہو گیا پہلا طریقہ ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ پٹی رنگ بننے کے لئے تیار ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ کیا ہے اگر آپ کے ڈریس میں سے ہی فیبرک بچے آپ یوز کر رہے ہیں آپ فیبرک کو ایک سائٹ سے پریس کر لیں اور اس کو ریپ کرنے کے لیے جیسے ہم ایک کورنر کو اس طرح سے وہ ٹرن کر لیتے ہیں کہ وہ اس کی ریپ کی شیپ آ جائے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے سکیر کپڑا ہو تو زیادہ اچھی بات ہے suppose ڈریس میں سے سکیر کپڑا نہیں بچتا تو آپ نے اس طرح سے اس کی شیپ کر لینا ہے کہ وہ ریپ شیپ آ جائے یہ دیکھیں ایسے اس کو آپ نے کٹ کر لینا ہے اس طرح اسی طرح آپ نے جو بکرم ہے اس کا بھی پیس لے کہ اس کو بھی ریپ شیپ میں کٹنگ کر لینا ہے یہ ایک چھوٹا پیٹرن ہے آپ نے جو ہے وہ بڑے پیٹرن میں اس کو کٹنگ کرنا ہے یہ چھوٹا اس وجہ سے لیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس طرح سے آپ نے اس کو ریپ کی شیپ دے لینا ہے اور ریپ کی پٹی کٹنگ کر لینا ہے وہ ہی ڈیرڈ انچ کی ڈیرڈ انچ سے ایک پوائنٹ کم ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کپڑے کو پریس کر لینا ہے اور وہ جو بکرم والی پٹی آپ نے کٹ کیا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈریس کے اوپر پیسٹ کر دینا ہے پہلے آپ نے بکرم والی سائٹ سے اس کو پریس کرنا ہے then ہم اس کو کٹ کر لیں گے اور اس کو شاور کر کے دوبارہ پریس کریں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کٹ کر لیں گے رنگ میں آپ کی پریسنگ بہت اچھی ہونی چاہیے آپ کی جو بکرم ہے وہ کپڑے کے ساتھ اچھی طرح سے پیسٹ ہوئی بھی ہو then ہی نیٹنے ساتھی ہے ٹھیک ہے جی اب شاور کریں گے یہ ہم نے شاور کر لیا اب ہم اس کو اگین پریس کریں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ ڈیڈ انچ کی پٹی ہے تقریباً ڈیڈ انچ کی مطبع ایک پوائنٹ کم ہوتا ہے ڈیڈ انچ سے ٹھیک ہے باقی آپ جس سائز کا رنگ بنانا چاہیں آپ اس سائز کی پٹی تیار کر سکتے ہیں اچھا جی جو اس کے ایکسٹرا سائٹ سے جو فیبرک وغیرہ ہے اسے ہم ریموو کر لیں گے یہ دیکھیں ایسے اچھا اب یہ دیکھیں یہ اب ہم نے اس کا جو پوائنٹ فائیو ہے اس کو اندر فولڈ کرنا ہے اندر کی طرف آپ نے اس کو جو ہے وہ پریس سے فولڈ کرنا ہے اس طرح آپ کی اچھے طریقے سے گرم ہونی چاہیے تاکہ کوئی بھی بل نہ آئے اس کے بعد اس کو دوسری دفعہ دوبارہ ایسے ہی فولڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں اگین آپ نے فولڈ کر لینا ہے اس کو اس طرح سے ٹھیک ہے جی اچھا اب اس کو اگین تیسری بار فولڈ کر دینا اس کے اوپر ایسے اس طرح سے یہ دیکھیں ایسے یہ آپ نے اس طرح سے اس کو فولڈ کر دینا ہے ایسے اچھی طرح سے پریس کرنا ہے پریسنگ آپ کی بیسٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو آپ نے سٹچ کیسے کرنا ہے ہم اس کا جو ایکسٹرا کپڑا جو باہر کی طرف نظر آ رہا ہے اس کو ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح ٹھیک ہے اب اس کے جو دونوں کارنرز ہیں نا یہ والے ان کو اندر ٹرن کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں ایسے ٹرن کر دینا اور اس کو اس طرح بھیر لینی ہے جو اس کی کچھی سائیڈ ہیں دونوں اندر ٹرن کر دیں گے اور باہر والی سائیڈ پہ اس کی جو ہے وہ پکی سائیڈ آ جائے گی اب ہم اس کو جو ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو ہم سٹچ کر دیں گے ایک سائیڈ سے اس طرح سٹچ کر کے ہم اپنے سٹریپس تیار کر لیں گے یہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے آپ نے اس کو سٹیچ کرنا ہے چلیں جی اب یہ ہمارے پاس سٹیپس تیار ہو گئی ہیں میں دو کلرز کے بنا رہی ہوں دونوں کلرز کی سٹیپس ریڈی ہیں اچھا جی یہ جو پیس کٹنگ ہو رہا ہے یہ چار انچ کا ہے 4 انچ کا پیس ہے جو یہ کٹنگ ہو رہا ہے آپ نے 4 انچ کا پیس اسی طرح سے سارا اپنا پیٹرن کٹنگ کر لینا ہے پٹیاں ساری کٹنگ ہو چکی ہیں اب ہم اس کو پہلے شاور کریں گے تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے شاور کر کے آپ نے پورے ایک منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو پٹی ہے اس کو اس طرح سے پکڑنا ہے اور اس طریقے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو بینٹ کرتے جانا ہے اس طریقے اسی جگہ پہ رہے گی آپ کا ہاتھ جو ہے وہ بینٹ کرے گا اس کو رنگ کو یہ دیکھیں ویسے تو اس کو ہاتھ سے ٹرن کر کے اس کے بعد پریس کر لیتے ہیں لیکن اس میں جو رنگ ہوتا ہے اس کی بکرم خراب ہو جاتی ہے آپ نے اس کو اس طرح سے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے میں اگین ایک بار دوبارہ دکھاتی ہوں آپ کو کہ میرا ورکر اس کو کیسے پریس کر رہا ہے یہ دیکھیں کورنر سے پکڑنا ہے آپ نے کورنر اس کے نیچے اور اس طریقے اپنی جگہ پہ رہے گی آپ نے اپنے ہاتھ کو موو کرنا ہے اسے یو کی شیپ دینی ہے یہ دیکھیں اس طرح ایسے یہ آپ نے ایسے پریس کر لینا ہے دین اگر آپ کی شیپ میں تھوڑا ڈیفرنس رہ بھی جائے تو آپ اس کو اگین ہاتھ سے پکڑ کے اس کو سیٹ کر کے دوبارہ پریس کر لیں یہ دیکھیں یہ رنگ ہمارے تیار ہو چکے ہیں ان کو اس طرح سے ہم نے ڈریس میں فٹ کرنا ہے یہ میں آپ کو رکھ کے دکھا رہی ہوں یہ بھی انشاءالا آپ کو میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گی کہ رنگ کو کس کس شیپ میں جو ہے ہم لگا سکتے ہیں ڈریس میں ڈیزائننگ میں ٹھیک ہے جی اگر سپوز آپ کی شیپ خراب ہو بھی جاتی ہے تو آپ اس کو پریسنگ میں سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اگین ایک بار دوبارہ دکھا رہی ہوں اس طرح اپنی جگہ پر رہے گی آپ نے اپنے ہاتھ کو بینڈ کرنا ہے تاکہ یوں کی شیپ آ سکے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ایزی ہے بہت آسان ہے آپ ٹرائے کریں گے تو انشاءالا آپ کو جلدی بنانا آ جائے گا یہ رنگ کی شیپ جو ہے یہ تھوڑی سی خراب ہوگی ہے یہ دیکھیں اس کو پریس سے ہی سیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے سوفٹلی آپ نے اس کو شیپ میں ٹرن کرنا ہے اور اوپر سے آپ نے اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ اس طرح سے ہم نے یہ ہماری ایک شرٹ ہے جس میں ہم نے اس طرح سے ان کو فٹ کرنا ہے باقی میں تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ ہمارے ریڈی ہو کے کیسے ہوں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو ہم نے ساری مطلب شرٹ میں فرنٹ پیک دامن میں ہم نے ایسے ہی پیسٹ کرنا ہے میں بھی آپ نے میری کسی ویڈیو میں دیکھا بھی ہو کے ہم نے ان کو ایسے پیسٹ کیا ہے باقی میں کسی ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ان کو ایسے پیسٹ کرنے کے لیے کیسے لگاتے ہیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ہماری ایک شرٹ میں لگنے کے لیے جو ہے میرا ورکر ان کو ریڈی کر رہا تھا تو میں نے سوچا ان کو ویڈیو شوٹ کر کے تو آپ کو بتاؤں کہ یہ کیسے بنتے ہیں ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ان کو ایسے ہی شرٹ میں فٹ کرنا ہے یہ نیچے سنگل سنگل کر کے بھی لگ جاتے ہیں ڈبل کر کے بھی لگ جاتے ہیں ایک دوسرے کے اندر رکھ کے بھی لگ جاتے ہیں انشاءاللہ میں مختلف ویڈیوز میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ان کو آپ نے جو ہے وہ کس طرح سے لگانا ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ہماری پٹیاں تیار ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی فائنل لک ہے پٹیوں کی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی دیں اجازت دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بچوں کا بڑوں کا بزرگوں کا گھر میں سب کا خیال رکھے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ